اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے خطرناک جانور موجود ہیں عام طور پر لوگ شیئر چیتے اور بیڈیو کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ایون کے بہادر سے بہادر بندہ بھی ان جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے لیکن آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک پیدا ہونے والے سب سے خوفناک ترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تائٹینہ بوہ دوستو سامب کا نام سنتے ہی ہماری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف جنگل یا ویران علاقوں میں نہیں بلکہ کئی دفعہ لوگوں کی گھروں میں بھی آ جاتا ہے دنیا میں جو سب سے بڑا سامب موجود ہے وہ اینکونڈا ہے اور اس کا سائز تیس فٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی یوج مانا جاتا ہے لیکن آپ کو چاند کر حیرانگی ہوگی کہ آج سے کئی کروڑ سال پہلے سنیک کا سائز اینکونڈا سے بھی بڑا ہوتا تھا سننے میں تو یہ بات فیک لگتی ہے لیکن یہ بلکل ریال ہے کچھ عرصے پہلے سی ریسرچ کے دوران آرکیولوجس نے چھاسٹھ سال پرانے سنیکز کے فوسلز دریافت کیے تھے انہیں سمندر سے تقریباً تین فوسلز ملے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان سنیکز کا سائز 42.60 فٹ کے قریب تھا جو کہ آج کے اینکونڈا سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا اس کے علاوہ ریسرچرز کو سمال سنیکز کے بھی فوسلز ملے جن کا سائز چھوٹے اینکونڈا سے بھی کافی زیادہ بڑا تھا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس ٹیریفائنگ سی کریچر کا ویٹ 1.2 ٹن سے بھی زیادہ تھا آج تک دنیا میں اس سے ہیوی اور یوڈ سنیک پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی اتنا بڑا اور ہیوی سنیک کبھی ایمیجن کیا جا سکتا ہے یہ سچ میں بہت قریبی تھا میگلڈان دوستو وائٹ شارک دنیا کے سب سے خطرناک ترین سی اینیملز میں سے ایک ہے یہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اسے دور سے دیکھ کر ہی کسی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت اسے اور بزیادہ سکیری بناتے ہیں لیکن آپ بلیب نہیں کریں گے کہ ہسٹری میں پائی جانے والی شارک آج کی شارک سے بھی کئی زیادہ ٹیریفائنگ اور ڈینجرس ہوا کرتی تھی سی آرکیولیجس کو ریسرچ کے دوران اوٹا ڈون فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک وائٹ شارک کے فوسلز ملے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا میں آج تک دیکھی جانے والی سب سے ہیوج وائٹ شارک ہے اور اس کے سائز کے بارے میں سائز دانوں کو ایکزیکٹ تو نہیں پتا لیکن اس کے باقی پارٹ کو دیکھ کر ان کا خیال ہے کہ اس شارک کا سائز باون فٹ کے درمیان ہوگا اس کے علاوہ اگر اس کے دانتوں کی بات کی جائے تو یہ عام شارک کے مقابلے تین گناہ زیادہ بڑے تھے مہرین کے مطابق اس کریچر کی خوراک میں ڈالفنز ویلز ٹرٹلز اور سیلز وغیرہ شامل تھی سوچنے کی بات ہی ہے کہ اگر یہ شارک ویل کو کھا سکتی تھی تو انسانوں کا کیا حال کر سکتی ہے یہ سچ میں کسی نائٹ میر سے کم نہیں تھی گورگنوف سو سو اگر ہسٹری کے سب سے سکیریسٹ اینیملز کی بات کی جائے تو ان میں ڈائنسورز کا نام ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے انیسویں صدی میں آرکیالوجس کو افریقہ میں ریسرچ کے دوران ایک ڈائنسور جیسے دکھائے دینے والے ایک کریچر کے باقیات ملے تھے اس کے فوسلز دے کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی ہیوز ڈائنسور سپیسیز تھی یہ جانور تقریباً دو سو پچاس کروڑ سال پرانا ہے اٹھارہ سن چھہتر میں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ریچرڈ آون نے اسے گورگنوفس کا نام دیا تھا گورگو کا مطلب کوئی بڑی تریٹفل چیز ہوتی ہے یہ اینیمل بہت ہی سٹرینج تھا سائنٹسٹ کے مطابق اس کا وزن ایک ہیلدی کاؤ کے برابر ہے یہ سائز میں گریٹ وائٹ شار کے برابر ہے سائنسدانوں کو اس کی بہت کم فوسلز ملے ہیں اس لئے اس عجیب وغری مخلوق کے بارے میں بہت کم انفارمیشن حاصل ہوئی ہے اس ڈائنسور کے دانت بہت ہی بڑے بڑے تھے اور یہ بڑے جانور کا ہی شکار کرتا تھا کچھ سائنٹسٹ کا خیال ہے کس جانور کے جسم پر بال بھی موجود تھے لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ اینیمل ویڈاوڈ فیر تھا بارحال جو بھی ہو یہ واقعے میں ٹیریفائنگ تھا سارکوسوجس تو سو آپ میں سے کچھ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے کروکوڈائل کا نام سالٹ وارٹر کروکوڈائل ہے یہ زیادہ زیادہ افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کا سائز 20 سے 24 فٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسے کروکوڈائل بھی پائے جاتے تھے جن کے سائز 30 فٹ سے بھی زیادہ ہوتے تھے سننے میں تو یہ بات بہت ہی عجیب لگ دی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے 1946 میں سی آرکیولوجس کی ایک ٹیم کو ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب قسم کا فوسل ملا تھا یہ پورا جانور تو نہیں تھا صرف اس کے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ تھا کافی زیادہ ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک انشنٹ کروکوڈائل ہے اس کروکوڈائل کی ریمیننگز تقریباً 113 کروڑ سال پرانی تھی پھر 1964 میں انہیں سموندر میں سے ایک اور کروکوڈائل کی خوبڑی ملی جب انہوں نے اس پر تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ اسی کروکوڈائل کا حصہ تھا جو انہوں نے 18 سال پہلے ڈسکور کیا تھا پھر سن 2000 تک ریسرچرز کو اس کے باقیات ملتے رہے سائنس دانوں کے مطابق یہ ہسٹری کا سب سے بڑا کروکوڈائل ہے اس کے موں میں ٹوٹل ستر دانت ہیں اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ کروکوڈائل بڑے بڑے جانوروں جیسے کہ ڈائنو سورز وغیرہ کا شکار کرتا تھا اس کروکوڈائل کا سائز بہت ہی ہیوش تھا اور اس کی عمر سو سال سے بھی زیادہ تھی یہ سچ میں بہت سکیری ہے لیو پلوروڈن دوست زمین کی طرح یہ بھی انہی میں سے ایک ہے پہلے نظر میں اسے دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈائنو سورز پیسیس ہیں جن کا تعلق سمندر سے ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ جانور 166 کروڑ سال پرانا ہے 1873 میں مرین آرکیالوجس نے سمندر کی تہہ سے اس عجیب و غریب کریچر کے فوسلز دریافت کیے تھے یہ ایک مرین ریپٹائل ہے جو کہ بہت ہی ہیوش تھا اس کا سائز 20 فٹ ہے اور عام ریپٹائل کے مقابلے میں اس کی گردن بھی کافی چھوٹی تھی ریسرشنس کا کہنا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق اس کا وزن 150 ٹن کے قریب ہوگا اس کے علاوہ اس کے دانت بھی بہت ہی بڑے بڑے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیریفائنگ لگتے ہوں گے اسے دیکھر ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک بہت ہی خطرناک اور خوفناک دکھنے والا جانور تھا اس کے جبروک کا سائز تقریباً 10 فٹ کے قریب تھا اور اس کا ایک پر تقریباً 13 فٹ لمبا ہوگا اس ٹرنج کریچر کو یورپین سی میں دریافت کیا گیا تھا اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسی پانے کی مخلوق ہوگی یہ جانور واقعی میں بہت خوفناک تھا ہیلی کورپریان دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سی شارکز دیکھی ہوں گی لیکن اس جیسی خوفناک اور ویرڈ شارک شاید آپ نے آج سے پہلے ہی کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس کا نام ہیلی کورپین شارک ہے اور یہ آج سے تقریباً دوران انہیں سمندر سے ایک عجیب و غریب مخلوق کے فوسلز ملے تھے اس ڈسکوری نے دنیا کی تمام سائنس دانوں کو شوق میں ڈال دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے دنیا میں آج تک اس طرح کی کوئی بھی شارک نہیں دیکھی گئی تھی اس کا سائز 25 فٹ سے زیادہ تھا اس کی سب سے زیادہ ویرڈ چیز اس کے دانت تھے یہ دانت بلکل ایک آریکی طرح تھے اور یہ اس کے جبروں میں نہیں بلکہ اس کے موں کے بلکل سینٹر میں موجود تھے اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ دانت اس کے موں میں سرکولیٹ بھی کرتے تھے یہ شارک اپنے دانتوں کو آگے اور پیچھے بھی کر سکتی تھی یہ اپنے شکار کو موں میں ڈالنے سے پہلی اس کے دو ٹکڑے کر دیتی تھی اس کے یہ دانت دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتے تھے یہ شارک دنیا میں آج تک دیکھی جانے والی سب سے ویرڈ اور خوفناک ترین انیملز میں سے ایک تھی کیٹ ہولو دوستو ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ڈرائگن دنیا کا سب سے خطرناک اور سکیری انیمل ہے لیکن اگر آپ اس جانور کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے زیادہ خوفناک جانور شاید دنیا میں کوئی اور ہوگا اس انیمل کا نام کیٹ ہولو ہے یہ ایک بہت ہی پاورفل کریچر ہے اس جانور کی اپر باڈی بلکل انسانی جسم کی طرح ہوتی ہے اس کے چہرے پر دو آنکھیں اور ناک بلکل انسانوں کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا موں کا حصہ بہت زیادہ خوفناک دکھائی دیتا ہے اس کے موں میں دانتوں کی بجائے ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز باہر کی طرف لٹکی ہوتی ہے جنہیں یہ شکار کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس جانور کی بیگ پر ونگز بھی لگے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اڑ بھی سکتا ہے اس کی لمبائی سو فٹ کے قریب ہے اور حیرانگی کی بات ہی ہے کہ یہ مانسٹر اپنا سائز چینج بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن فارشنیٹلی یہ جانور ریل نہیں ہے بلکہ فیک ہے اسے ایک ہورر رائٹر ایچ پی لفکرافٹ نے انوینٹ کیا ہے اسے زیادہ تر ہورر موویز میں دکھایا جاتا ہے جسٹ ایمیجن کہ اگر یہ جانور ریل میں ایکزسٹ کرتا کر سکتے ہیں آج کے لیے دنہیں دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ